اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی مدرسوں کے تعلق سے اس پر کافی لوگوں کا کون آیا اور پوچھا کہ ہمیں اپنے بچوں کا داخلہ کرانا ہے تو کب ہم یہ داخلہ کرا سکتے ہیں کب ہم اپنے بچوں کا داخلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مکمل جانتکاری دیں گے ویڈیو بنے رہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے دیکھیں بچے کی عمر جو ہے وہ کم سے کم بارہ سال ہونا چاہیے ہوسٹل کے لیے کیونکہ ہوسٹل میں جب بچہ رہتا ہے اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا من نہیں لگتا پڑھائی میں پھر وہ گھر جانے کی سوچتا رہتا ہے تو اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے پھر وہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتا ہے گھر جانا چاہتا ہے ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے گھر جانا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسے سات سال والے آٹھ سال والے نو سال والے دس سال والے تو ان بچوں کے لیے چھوٹے مدرسے لوکل کے بھی ہیں جس میں آ جا کے پڑھ سکتے ہیں مدرسط المدینہ یہ مدرسط المدینہ جو ہے اس میں بچوں کا داخلہ کرا سکتے ہیں جب تک یہ چھوٹے بچے ہیں اس میں قرآن صحیح سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اردو پڑھنا صحیح سے سیکھ جائیں گے پھر اس کے بعد میں ان کا داخلہ جو ہے بڑے مدرسے میں جیسے جامت المدینہ وغیرہ یا پھر فیضان مدینہ وغیرہ جس میں درس نظامی وغیرہ ہوتی ہے جب بچے کی بارہ سال کی عمر ہو جائے پھر اس کے بعد ہی ان مدرسوں میں داخلہ لے سکتے ہیں جو ہم نے مدرسے گنائے تھی جیسے جامت المدینہ جیسے احمد آباد کا ہے یا پھر ناکور کا مدرسہ ہے یا پھر آگرہ کا مدرسہ ہے یا کانپور کا مدرسہ ہے یہ جو بھی جتنے بڑے بڑے مدرسے بتائے جیسے ایک ممبئی کے اندر ہے دعوت اسلامی مرکز جو ہے ہاجلی روڈ پر تو ان مدرسوں میں جو داخلہ جو ہے وہ کب لے سکتے ہیں جب بارہ سال کی عمر ہو جائے اور پھر عید کا مہینہ ہو یہ پھر رمضان کا مہینہ ہو حالانکہ یہ آلائن بھی اس کے فارم سمیٹ کیا جاتے ہیں عید کے بعد میں مگر یہ داخلے لیے جاتے ہیں اب بیچ میں لوگوں کے کھون آتے ہیں جیسے بقرائید میں یا پھر محرم الحرام سفر مدفر کے مہینے میں کہ ہم اپنی بچوں کا داخلہ کرانا ہے تو ان دنوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے داخلہ لینا ہاں یہ ہے کہ اگر بچوں